آج میں آپ کے سائز شیئر کروں گی بیٹنو ویٹ اینڈ کریم سے ہینڈ اینڈ فٹ وائٹننگ فورمولا کریم بنانے کا طریقہ یہ فورمولا کریم جب آپ ایک بار میں استعمال کریں گے تو آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے فورمولا کریم آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو گورا بھی کرے گی سوفٹ بھی کرے گی ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر کسی بھی قسم کے نشان ہیں جلنے کے کٹنے کے یا مہندی کے تو یہ ان کو بھی جڑ سے ختم کرے گی صرف ایک ہفتے میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے یہ ہے بیٹنو ویٹ اینڈ کریم یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے اور یہ ہے کلوبی ویٹ کریم ان دونوں کریموں کی ہم نے کتنی مقدار لینی ہے اور ان کو کس طرح سے تیار کرنا ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے سب سے پہلے جب آپ ان کریمز کو خریدیں تو ان کی ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کر لیا کریں یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ون ٹیبل اسپون بر کر کلوبی ویٹ کریم کا ایک بول کے اندر ایڈ کر لیا ہے کلوبی ویٹ کریم آپ کو ہر میڈیکل سٹور اور کوسمیٹک سٹور سے ایزی لی مل جاتی ہے اب ہمیں چاہیے ہوگی بیٹنو ویٹ این کریم تو ون ٹیبل اسپون بر کر ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیٹنو ویٹ این کریم کا ہم ہاتھوں سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں پاؤں کی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں ہاتھوں اور پیروں کو سوفٹ رنانے کے لیے ڈیپ لی مویسٹرائز کرنے کے لیے اور برائٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے دو ویٹیمن ای کے کیپسول لیے ہیں ان کو کٹ کر کے ان کے اندر جو اوئل ہے وہ بھی اس کے اندر اس طرح سے ایڈ کر لیں گے آپ نے بھی دو ای ویٹیمن ای کے کیپسول لینے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے اوپر سے جڑیاں کو ختم کر کے ہاتھوں پیروں کو جوان بنانا ہے ہاتھوں اور پیروں کو سوفٹ کرنا ہے ڈیپ لی مویسٹرائز کرنا ہے تو آپ کو استعمال کرنی ہوگی گریسلین تقریباً چار سے پانچ ڈروپس آپ نے اس کے اندر گریسلین کے ٹپکا لینے ہیں اس طرح سے بس اب کیا کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک ہی رات میں بہت ہی اچھے ریزلٹ ملے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کریم امنے ہاتھوں اور پیروں کے لیے بنائی ہے اس کو آپ نے چہرے کے اوپر بلکل بھی استعمال نہیں کرنا قریباً دو منٹ تک آپ نے اس کریم کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں آپس میں مل جائیں جب آپ پہلی بار اس کریم کو استعمال کریں گے تو مجھے کومٹ کر کے لازمی آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کمال کی کریم ہمارے ساتھ شیئر کی ہے جس نے ایک ہی بار کے استعمال سے ہمارے آتھوں کو گورا اور سوفٹ بنا دیا ہے یہ ہماری ہاتھوں اور پیروں کو گورا بنانے والی کریم تیار ہو چکی ہے تو اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کس طرح سے کرنا ہے تاکہ ہمیں تین گناہ اس کے اچھے سے ریزلٹ ملیں اب اس کریم کو کس وقت اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ طریقہ جاننا بہت ضروری ہے بلکل تھوڑی سی مقدار میں یہ کریم آپ نے لینی ہے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر لگا لینی ہے یہ بلکل بھی چپ چپی نہیں ہے آپ کے بستر بھی خراب نہیں ہوں گے ایک دم ہاتھوں کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے اچھا یہ کریم ہم نے اتنی بنائی ہے کہ دس دن تک یہ آرام سے چل جائے گی آپ نے تھوڑی سی لگانی ہے موٹا موٹا سا اس کو تھوپنا بلکل بھی نہیں ہے اس کریم کو بنا کر میں خود استعمال کر رہی تھی مجھے اتنے اچھے ریزلٹ ملے اس کے کہ میں مجبور ہو گئی کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں اچھکال گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو آپ نے اس کریم کو فریج میں سٹور کر کے یوز کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک جو ہے نا مجھے لازمی دینا ہے آپ کو بہت ہی بہترین پہلی بار میں اس کے ریزلٹ ملیں گے آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ